اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں وازوان سٹائل فرنی سب سے پہلے ایک ویسل میں ہم تین گلاس دودھ اُبالنے کے لئے رکھ دیتے ہیں جب تک دودھ میں اُبال آ جائے گا تب تک ہم سوجی سوک کرنے کے لئے رکھ دیتے ہیں یہاں پر میں نے پیما کی سوجی یوز کی ہوئی ہے دوسرے بڑے بول میں میں نے ڈرائی ملک پاوڈر لیا ہے اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہینڈ وسکر کی مدد سے اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں سوجی اچھے سے فول چکی ہے اور دودھ میں ابھی اُبال آ چکا ہے اب یہ سوجی ہم اس دودھ میں شامل کریں گے اس کو کنٹینیوسی سٹر کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی لامپس نہ رہے جب یہ تھوڑی سی گاڑی ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس میں ملک میڈ ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس ٹیج پہ اب ہم اس میں ڈرائی فروٹس ایڈ کریں گے ڈرائی فروٹس اب اپنی پسند کے حساب سے شامل کر سکتے ہیں سب چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے اور ایک بات کا خیال رکھنا ہے اس کو کنٹینیوسی سٹر کرتے رہنا تاکہ اس میں کوئی بھی لامپس نہ رہے یہ بعد اب ہم اس میں ڈرائی ملک ایڈ کریں گے جو ہم نے بنا کے رکھ دیا تھا اب ہم اس کو میڈیم ہائی ہیٹ پہ کوک کریں گے اور کنٹینیوسی مکس کرتے رہیں گے جب تک کہ اس میں ایک اوبال نہ آ جائے اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون الائچی پاورڈر ڈالیں گے اور اس ٹیج پہ آپ شوگر اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کم زیادہ لازٹ میں اب ہم اس میں سیفرن ملک ایڈ کریں گے اس سے فرنی کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے فرنی کی کنسسٹنسی ایسی ہونی چاہیے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ اور بھی زیادہ گاڑی ہو جاتی ہے آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا دہنے نیکس ریسیپی کے ساتھ اب تک کے لئے انجوائی